اور یہاں آپ کو خبر دیں گے آلہ عدلیہ میں ججز کی تقروری کے لیے پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ختم ہو گیا ہے چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نعیم آوان کی بطور جج سپریم کورٹ آئیناتی کی منظوری دے دی گئی ہے مزید جانتے ہیں ڈپی بیوریچو اسلام آباد انتظار ہیدری سے انتظار آگاہ کیجئے گا آج بلکل آلہ عدلیہ میں ججز کی تقروری کے لیے قائم پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ختم ہو چکا ہے اور اس اجلاس کی صدارت جو ہے وہ چیئرمین فاروق اعتنائے کر رہے تھے اس اجلاس نے آلہ عدلیہ میں ججز کی تقروری کے لیے جو ہے وہ منظوری دی ہے کمیٹی نے چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نعیم آفغان کی بطور جج سپریم کورٹ آئیناتی کی منظوری دی ہے لاہور آئی کورٹ کے سینئر جج شہزائر امن گھیبا کو چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ تائینات کرنے کی منظوری دی گئی ہے جسٹس خادم حسین کو بطور وفاقی شرعہ کی عدالت جج ایک سال کی توصیح دی گئی ہے امیر محمد خان کو تین سال کے لیے وفاقی شرعہ کی عدالت کا جائد لگانے کی بھی منظوری دی گئی ہے بہت شکریہ انتظار ہیدری آپ ہمیں تفصیل آگاہ کر رہے تھے اور یہاں آپ کو خبر دیں گے آلہ عدلیہ میں ججز کی تقروری کے لیے پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ختم ہو گیا ہے چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نعیم آوان کی بطور جج سپریم کورٹ آئیناتی کی منظوری دے دی گئی ہے مزید جانتے ہیں ڈپی بیوریچو اسلام آباد انتظار ہیدری سے انتظار آگاہ کیجئے گا آج بلکل آلہ عدلیہ میں ججز کی تقروری کے لیے قائم پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ختم ہو چکا ہے اور اس اجلاس کی صدارت جو ہے وہ چیئرمین فاروق اعتنائے کر رہے تھے اس اجلاس نے آلہ عدلیہ میں ججز کی تقروری کے لیے جو ہے وہ منظوری دی ہے کمیٹی نے چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نعیم آفغان کی بطور جج سپریم کورٹ آئیناتی کی منظوری دی ہے لاہور آئی کورٹ کے سینئر جج شہزائر امن گھیبا کو چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ تائینات کرنے کی منظوری دی گئی ہے جسٹس خادم حسین کو بطور وفاقی شرعہ کی عدالت جج ایک سال کی توصیح دی گئی ہے امیر محمد خان کو تین سال کے لیے وفاقی شرعہ کی عدالت کا جائد لگانے کی بھی منظوری دی گئی ہے بہت شکریہ انتظار ہیدری آپ ہمیں تفصیل آگاہ کر رہے تھے